اے آر وائنیوز گلستان جہور میں پولیس سرپرستی میں چائنا کٹنگ کی گئی گفتار ملزم کا انکشاف تین بچے ایک میہ کراچی کے لاقے گلستان جہور میں جھگیوں پر مٹی کا تودہ گرنے سے تیرہ افراد جہاں بہا چار سو گز کے پلوٹ کو پہاڑ کٹ کر آٹھ سو گز کا کرنے کی کوشش کی جا رہی کراچی کے لاقے لیاری میں گینگ وار کے ملزمان کی اطلاع پر سرچ آپریشن پولیس مقابلے میں عزیر جان بلوج گروپ کے دو ملزمان مارے گئے پل ادم تنظیم کے لیے بھتتا جمع کرنے والے کی تصویر اے آر آئی نیوز نے حاصل کر لی تحریکی انصاف نے زندگی الیکشن میں بے زادگیوں کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنا دی چودری سرور نے الیکشن جمیشن سے ووٹر لسٹوں کا ریکارڈ مانگ لیا پریٹیننگ افسر نے علیم خان کی دوبارہ ووٹوں کی گنتی کی درخواست مسترد کر دی تحریکی انصاف نے اکارا سے کامیاب ریاضن حق کو شمولیت کی دعوت دے دی چودری سرور اور میاں محمود رشید کی گھر جا کر کامیابی کی مبارک بار آرمی چیف جنرل راہیل شریف کی ترک صدر اور وزیراعظم سے الگ الگ ملاقات ہیں آرمی چیف کی سیکیورپی چالنجز سے نمٹنے کے لیے ترکی کو تاب ان کی یقین دہانی ترک رہنماؤں نے علاقہ عام کے لیے پاکستانی کردار کو سراہا پولس اہلکاروں نے زیادتی کا نشانہ بنایا پیٹی بھائیوں نے فریاد نہ سنی مظفرگڑ کی سونیا نے تھانے کے باہر خود کو آگ لگا لی موت کے بعد مقدمہ درچ اے ایس آئی کے رفتار مجھکاری پروگرام تقدیل پاور کمپنی کیپ کو اسٹریڈیجک سرمایہ کاروں کو بیچنے کا فیصلہ مونڈیگ اپنے دور میں لیس کو نہیں بیچے گی متعدد اداروں کی مجھکاری کی نئی تاریخوں سے آئی ایم ایس کو آگت کر دیا گیا گونس خان رنز اگلنے کی مشین ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے زیادہ رنز بنانے کا میادات کا ریکارڈ تو دیا کہتے ہیں ہمیشہ اچھا کھیلنے کی کوشش کرتا ہوں اور چترال میں پولا ٹورنمنٹ اپنی تمام طرف ونگینیوں کے ساتھ اختدام بزیر چترال سکاؤٹس نے چترال لیویز کو شکست دے کر ایونٹ اپنے نام کر لیا ہیڈلائنز آپ نے جانے خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس بریک کے بعد